شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے جی چلائے گئے تھے اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں تو اس میں سے نکالنا کیا آپ نے نکالنا بنو میہ دشمن تھے ظاہر ہے یعنی وہ حضرت حسن ابن علی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے روزہ شریف میں دفن ہونا ہے اممہ عائشہ نے اجازت بھی دے دی سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی تھی لیکن بنو میہ چونکہ وہ گبران تھی مروان بن حکم مدینہ کا گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے انہوں نے کہا یہ تو حسن کو اگر یہاں پہ دفنایا گیا تو یہ یہ تو پھر بنو عاشم کو پریورٹی مل جائے گی اس حوالے سے انہوں نے کہا میں نے نہیں دفنانے دینا ہے ایون حضرت حسین کو جنازہ میں نہیں پڑھانے دیا گیا حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے حفرانوں کا یہ ٹائٹل ہے وہ پڑھائیں جنازہ کیا فرق پڑتا ہے حضرت حسن ان کے نہ تو جنازہ پڑھانے کے محتاج ہیں اور نہ روزہ شریف میں ساتھ دفن ہونے کے محتاج ہیں وہ دفن ہونے سے پہلے ہی ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بتا دیا گیا جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہیں ٹھیک ہے اور ان سے جو صحابہ کی عقیدت تھی صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بچپن میں حضرت علی کی طرف یعنی وہ کھیل رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے ان کو اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم تم علی کے ہم شکل نہیں ہو رسول اللہ کے ہم شکل ہو ہاں جی لیکن یہ دیکھ لیں یہی حسن جب فوت ہوتا ہے اور امیر شام کیا کہتے ہیں وہ ابو دعوت مقدام تمہیں پتا ہے حضرت ابن علی فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا ابو دعوت تو لے کے آئے کہ قالا فلان فلان نے کہا عام امیر امل نے کہا کہ معاویہ نے کہا حسن کہ مرنے کو تم مسئیبت سمجھ رہے ہو ہائے ہائے عام مندے کے مرنے پر پڑھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ معاویہ تیری اس بات نے مجھے انتہائی تکلیف دی ہے میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے ایسی باتیں نہ سناؤں جسے سن کے تجھے غصہ آئے اور اگر میں جھوٹ بولوں تو کہہ دےنا میں جھوٹا ہوں اور اگر میں سیچ کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کر دینا اور ایک پاس چمچہ بیٹھا ہوا کہتا ہے حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجا دیا یعنی وہ ہار ٹائم ان کے سر پر لٹکیوی تلوار تھی کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہے اور پوری کرنی پڑے گی حسن فوت ہو گیا انہوں نے اپنی مرضی کریا اور پھر کیتیوی اپنی مرضی پھر حضرت مقدام نے وہاں پہ کلمہ حاق بلاند کیا انہوں نے کیا بتا ہاں رسول اللہ نے کیا مردوں کے لیے ریشم کو منع نہیں کیا سونا منع نہیں کیا چیتوں کی اور درندوں کی خال پیننے سے ان کو بچھا کے ان پہ بیٹھنا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے ان کا معاویہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو انہیں انجینئر کی ویڈیوز دیکھی ہیں میرے اپلاف ہو گیا ان کا مقدام کو مال دو مقدام کو انہوں نے مال دیا انہوں نے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا یہ لوگ مال کے لالچی تو نہیں تھے یا علی کے ماننے والے تو پھر آپ کوتا ہے زہد میں